سبسکرائب کریں جوتیس ایس پیس چینل کو اور بیل کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمازکار دوستو آپ سب ہی کا سواگت ہے تو ہمارے پاس دیلی بہت سارے سوال آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں جس میں یہ بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ ہماری ہاتھ کی ریکھاؤں کو انیلائز کر کے یہ بتایا جائے کہ فیوچر میں ہماری دوسری شادی کا یوگ بنے گا یا نہیں اس ٹوپی کے اوپر ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنا رکھی ہیں پر ہو سکتا ہے آپ کا کہیں نہ کہیں کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو تو چنطہ مکت ہو جائیے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دو ایسے آسان طریقے جس سے آپ انیلائز کر پائیں گے کہ آپ کی فیوچر میں ایک شادی ہوگی یا دو شادیاں ہوں گی زیادہ جانکاری کے لیے یہ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ملے گی سمپورن جانکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمجھ نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں ایک جانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ جاتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کرنا تو لنک ملے گا آپ کو دسکرپشن میں ہماری انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹس پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا جاتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ہاں ریپلائی ملنے میں آپ کو تھوڑا سمجھ لگ سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جلی بہت سارے میسیجز آتے ہیں پر اپلائی ملے گا جرور اور ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ویڈیو کے کمینس میں اگر آپ کو کوئی نمبر دیتا ہے کلسنٹیشن کے لیے تو یہ نمبر کے چکروں میں نہ پڑے کیونکہ آپ کے ساتھ فراد بھی ہو سکتا ہے تو کرپیہ ان سے بچنا ہے جانگاری کے لیے آپ کو سب سے پہلے جان لینا جنوری ہے اپنے بودھ پروت کو جو بنتا ہے پنکی فنگر کے نیچے یہاں پر اب شاید آپ کو کسی نے کہا ہوگا یہ افواب بہت پھیلی ہوئی ہے کہ جتنی رکھائیں ہوں گی آپ کے بودھ پروت پہ اتنی ہی آپ کی شادیاں ہوں گی جیسے کہ یہ دو رکھائیں ہیں تو آپ کی دو شادیاں ہوں گی جو کہ بالکل غلط ہے آپ کو یہ نہیں ماننا ہے اب آپ کو بتائیں گے دو ایسے آسان طریقے جس سے کہ آپ ایزلی انیلائز کر پائیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شادی کا یوگ ہے یا دو شادیوں کا یوگ ہے اس کے لیے آپ کو اپنا بودھ پروت دو حصوں میں بانٹ لینا ہے جیسے کہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کی سب سے نیچے والی ریکھا اور جو آپ کی یہ ہرٹ لائن ہوتی ہے اس کے بیچ کا یہ گیپ ہوتا ہے اس سے 50 کا مان کے چلتے ہیں اور اس کا جو ہاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 25 کا اب یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے دوستو شاید آپ نے ہماری پہلے کی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر ہم آپ کی عمر بھی پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس عمر میں آپ کی شادی ہوگی اور اس کے لیے آپ کو یہ جان لینا جروری ہے کہ ہم نیچے سے اوپر کی اور اپنی عمر کو پرڈکٹ کریں گے جی ہاں نیچے سے اوپر کی اور مطلب کے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر مان کے چلیے یہاں پر بودھ پروت پر صرف یہ ایک ہی ریکھا ہوتی کہنے کا بھا یہ ہے کہ ہرٹ لائن اور اس حاف کے بیچ میں یہ ایک ہی ریکھا ہوتی تو آپ کی ایک ہی شادی کا یوگ بنتا ہے اور 25 سال کی عمر سے پہلے یا ہے جلدی شادی کا یوگ بنتا ہے پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہاتھ میں ہمیں ایک اور ریکھا نظر آ جاتی ہے کچھ اس پر کا تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر جو پہلی ریکھا ہے یہ آپ کی شادی کی عمر نہ دکھاتے ہوئے ایک ولمب کو دکھانا شروع کر دیتی ہے اور اس کے بعد جو ریکھا آتی ہے وہ آپ کی شادی کی عمر کو دکھاتی ہے اگر آپ کو آسان شبدوں میں بتائیں کہ آپ کے بودھ پروت پر اگر ایک سے زیادہ ریکھائیں ہیں اور جو آگے والی ریکھائیں ہیں وہ بڑھتے کرم میں اوپر کی اور ہیں جیسے کہ آپ کو دکھایا تھا یہ ایک ریکھا ہے اس کے بعد دوسری ریکھا ہے اب ہمیں اس ریکھا کو دیکھنا ہے آپ کی شادی کی عمر پرڈکٹ کرنے کے لیے اب یہ ریکھا جو ہے ولمب میں تبدیل ہو چکی ہے اب مان کے چلیے آپ کی شادی کی عمر جو ہے 25 سال کی بعد ہمیں نظر آتی ہے جیسے کہ یہ ریکھا ہے تو 25 سال کی عمر کے بعد ہمیں شادی کا یوگ نظر آتا ہے پر جو یہ پہلی ریکھا ہے اس میں پرابلم ہے مطلب کہ آپ کے شادی کے لئے رشتہ آنا وہ واپس چلے جانا یا کسی وجہ سے بادہ آ جانا شادی کی بات پکی ہونے میں تو اس پرکار سے یہ بلمب کو درشاتی ہے جتنی ریکھائیں اتنے ہی بلمب اب مان کے چلیے شادی کی عمر کے لئے ریکھا تو یہ ہے پر آپ نے شادی پچیس سال کی عمر سے پہلے ہی کر لی تو یہاں پر پوسیبلٹی ہے جی ہاں یہاں پر چانستہ سال میں نظر آتے ہیں کہ آگے چل کر آپ کا رشتہ کمزور ہو سکتا ہے دوسری شادی کا یوگ بن سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں دو سے زیادہ ریکھائیں ہوں اگر ہیں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ان ریکھاؤں میں اوپر کی اور سب سے آخری والی ریکھا کو انیلائز کرنا ہے شادی کی عمر پرڈکٹ کرنے کے لئے جیسے کہ آپ اس ہاتھ کی فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو چھوٹی اونگلی ہے اس کے سب سے نیچے والی ریکھا ہارٹ لائن اور اس کے بیچ کا جو گھائپ ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا 50 کا ہوتا ہے اور ہاف ہوتا ہے 25 کا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو ریکھا ہے وہ آپ کی ہاف سے پہلے آ رہی ہے ہارٹ لائن کے بیچ میں آ رہی ہے اور دوسری ریکھا جو ہے ایک تو لمبی ہے اور اوپر سے وہ 25 سال کی عمر کے بعد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ دوسری شادی کا یوگ بنے گا اگر آپ 25 سال کی عمر سے پہلے شادی کر لیتے ہیں پر اگر آپ 25 سال کی عمر کے بعد شادی کرتے ہیں تو آپ کا ایک ہی شادی ہوگی اور کہیں نہ کہیں وہ لانگ ٹرم اور ہیپی مائلڈ لائف ہمیں نظر آتی ہے اور ایک جروری بات اب جیسے کہ آپ کو بتایا کہ دوسری ریکھا جو ہے وہ 25 سال کے ہاف کے بعد آ رہی ہے اب اگر یہ ریکھا اور بھی زیادہ دور چلی جاتی ہے 25 سال کے ہاف کے بعد جیسے کہ مانکہ چلیئے یہ چھوٹی انگلی کی ریکھا ہے اس کے نزدیک ہے تو شادی اور بھی لیت ہوگی یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ شادی ہونے کا یوگ ہمیں بہت بعد میں نظر آتا ہے مطلب کہ بادہائے آتی رہیں گی یا کسی پرکار کا کوئی بلمب آتا رہے گا جس وجہ سے آپ کی شادی کی بات بار بار ٹلتی رہے گی پر جیسے کہ آپ ہی ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں ریکھا جو ہے وہ بلکل ہی 25 سال کی عمر کے پاس نظر آتی ہے تو شادی جو ہے لگ بگ 25 سال کی عمر کے بعد ہی ہوگی پر ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو ریکھا ہے وہ اب آپ کی شادی کی عمر پرڈکٹ نہیں کرے گی وہ آپ کے بلمب کو پرڈکٹ کرے گی پر اگر یہ ایک ہی ریکھا ہوتی تو کہیں نہ کہیں یہ صرف ایک ہی شادی کا اور جلدی شادی کا یوگ ہمیں دکھاتی ہے جیسے کہ آپ اس ہاتھ کی فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں بودھ پروت پر جو ہے ہمیں ایک ہی ریکھا نظر آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک شادی کا جلدی شادی کا اور لانگ ٹرم ہیپی میلڈی لائف کا سنکیت دیتی ہے یہ تو بات ہوگی پہلے طریقے کی اب ہم جانیں گے دوسرا طریقہ جس کو آپ کو دھیان سے سمجھنا جلوری ہے دیکھیں کچھ اس پرکہ اس ہاتھ کی فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بودھ پروت ہے وہاں پر ہمیں پھر سے اپنی ہارٹ لائن کو ایڈ کرنا ہے چھوٹی انگلی کی سب سے نیچے والی ریکھا کو ایڈ کرنا ہے اب یہاں پر جو یہ ریکھا ہے ہمیں ایک نظر آتی ہے پر آگے جا کے یہ دو مکھی بن جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکہ تو ہمیں اس والی ریکھا کو انیلائز کرنا ہے دوستو آپ کو جیسے کی شروعات میں ہی ایک میتھ کو غلط ثابت کر کے بتایا تھا کہ اگر دو ریکھائیں ہیں تو دو شادی کا یوگ بنتا ہے تو وہ طریقہ غلط ہے صحیح طریقہ کیا ہے وہ آپ کو آلڈیڈی بتا دیا ہو سکتا ہے آپ کو یہی کس نے بتایا ہو کہ دو ریکھائیں تو دو شادی کا یوگ تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دو ریکھائیں اور آگے جا کے اگر وہ دو مکھی بن جاتی ہے تو ہمیں دوسری شادی کا یوگ نظر آتا ہے چانسز ہیں آگے چل کر آپ کی دوسری شادی ہو سکتی ہے پر اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی پہلی شادی ٹوٹے یا پھر کسی پرکار کی کوئی دکت آئے آپ کے رشتے میں تو آپ کو یہی بتانا چاہیں گے دوستو کہ اپنے جو رشتے میں ہے پیار بنائے رکھیں کمپرومائز اگر ہو سکتا ہے تو کیجئے کسی پرکار کا اگر کسی وچار پر آپ کا متبید ہوتا ہے تو ساتھ بیٹھ کے آپ اسے سلجھا سکتے ہیں اور رائی کا پہاڑ نہ بنایں تو اس پرکار اگر آپ ان باتوں پر دھیان لکھتے ہیں تو آپ کا پہلا رشتہ بھی لونگ ترم چل سکتا ہے ایسی کوئی سیچویشن بنے گی ہی نہیں جس سے کہ آپ کے جیون میں دوسری شادی کا یوگ بنے تو دوستو یہ تھے دو ایسے احسان طریقے جس سے کہ آپ انیلائز کر پائیں گے آپ کی دوسری شادی کا یوگ ہے یا نہیں اگر ابھی بھی من میں کوئی ڈاؤٹ یا سوال رہ گیا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہاں ایک ضروری بات پالیمیسٹری ہنڈر پرسیٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے ماننے والے مانتے ہیں اس کے اکورڈنگ ہی آگے قتم بڑھاتے ہیں اگر آپ کو ان سب میں وشواس نہیں ہے تو آپ اپنا بچار کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آگے آپ کس ٹپک کے اوپر ویڈیو جہتنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ انہیں سیجیسٹ کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پس نہ آئی ہو تو لائک کریں شیئر کر اپنے دوستوں شاہر شاہر شوشل میڈیا پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دھوار دیں نیکس ویڈیو کے ڈیٹ کے لیے میں آپ سو ملوں گا ایک اور انٹریسٹنگ تفتی کے ساتھ تک تک مجھے اجازت دیجئے گا نمسکرائب